نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے کیا ہم انسان کہلوانے کے قابل ہیں کولم نگار ہیں انصار اباسی اور آواز ہے تلہہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nainsubah.org www.nainsubah.org بحیثیت قوم اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم میں انسانیت باقی نہیں رہی اور یہ ہمارے اندر موجود خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی ہے معاشرے کے کردار اور اخلاقیات کی گراوٹ کی حدیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی سوچتا ہوں نجانے ہم اور کتنا گریں گے آئے دن کے واقعات ہمیں جانوروں سے بھی بتر ثابت کر رہے ہیں یہاں کیا کچھ نہیں ہوا کہ اب خبر آئی کہ پاپڑ خریدنے پر بھاراتیوں کا پاپڑ فروش سے جھگڑا ہوا باراتیوں نے نجی شادی حال کے اندر اس کو تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا مقتول کی لاش وہیں شادی حال میں پڑی رہی ظلم اور بے حصی کا اندازہ لگائیں کہ وہاں موجود باراتی اور شادی میں شرکت کرنے والے افراد حال میں پڑی لاش کی موجودگی میں کھانا کھاتے رہے مقتول کی لاش شادی حال کے فرش پر پڑی تھی جبکہ اسی حال میں کرسیوں اور میز پر بیٹھے باراتی اور مہمان پرسکون محول میں کھانا کھاتے رہے لاش کے پاس کوئی نہ تھا اور اس پر مکھیاں بھن بنا رہی تھی سوشل میڈیا پر ویڈیو میں جو کچھ دیکھا وہ در حقیقت ہمارے معاشرے کا عقص تھا کیونکہ کوئی ایک دو درجن نہیں بلکہ شادی میں شریک سب ہی اسی معاشرے کے افراد ہیں انہی کے سامنے تشدد ہوا انہی کے سامنے اس کا قتل ہوا انہی کے سامنے وہیں فرش پر لاش چھوڑ دی گئی اور وہیں سب کے سب بیٹھے کھانا کھاتے رہے انسان یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں ہم شاید انسان نمہ جانوروں کا مجمع بن چکے ہیں چند دن پہلے میں نے اپوزیشن کے اہم رہنما سے بات کی اور پوچھا کہ اگر عمران خان حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کامیاب ہو گئی تو پھر وہ خان صاحب کی حکومت کے ان اقدامات کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے جن کا تعلق اسلام سے ہے اور خصوصا اس آتھارٹی کے بارے میں جس کے بنانے کا مقصد پاکستانی قوم کی اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت کرنا ہے اس پر اپوزیشن کے رہنما نے تنزن کہا کہ عمران خان کا کردار اور کردار سازی سے کیا تعلق جس پر میں نے ارز کی کہ اپوزیشن کی عمران خان کے بارے میں مخالفت اور دشمنی اپنی جگہ لیکن خان صاحب نے تعلیمی نصاب میں اسلام کو پڑھانے اور یہاں رہنے والے افراد کی تربیت اور کردار سازی کے لیے جو آتھارٹی بنائی وہ بہت ہی احسن اقدام ہے جس کو اگر فعال طریقے سے کام کرنے دیا جائے تو ہمارے معاشرے کی کردار سازی کے لیے اس کا بہت اہم کردار ہوگا جو ہمیں موجودہ حیوانیت سے انسانیت کی طرف لانے کا واحد راستہ ہے بغیر کردار سازی اور تربیت کے ہم انسانیت کو روز روز شرمندہ ہی کرتے رہیں گے نون لیگ بھی ایک سیکولر جماعت بن چکی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اپوزیشن حکومت میں آنے کے بعد سیکولر طبقے کو خوش کرنے کے لیے عمران خان کے ان بہترین اقدامات کو ریورس نہ کر دے معاشرے کی کردار سازی اور تربیت کے لیے بنائی جانے والی اتھارٹی ابھی نئی ہے اس کو مستقل کرنے کے لیے ابھی پارلیمنٹ میں قانون سازی بھی ہونی ہے جس کے لیے مجھے امید ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس کو ووٹ کریں گی اگرچہ اپوزیشن کے اس رہنما نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اس اتھارٹی کی حمایت کریں گے میں نے سوچا ایسے اچھے کام کی حمایت تو اپوزیشن میں رہ کر بھی ہو سکتی ہے لیکن میں نے تو کسی ایک بھی اپوزیشن کے رہنما چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو حتیٰ کہ جماعت اسلامی کو بھی اس اتھارٹی کے قیام یا اسلام سے متعلق عمران خان کی حکومت کے دیگر اقدامات کی حمایت یا تعریف کرتے نہیں سنا عمران خان کی معاشی پولیسیوں گورننس مخالفین پر بیجا الزامات ان کے غصے اور زد پر اعتراض اپنی جگہ لیکن جس طرح عمران خان نے دنیا بھر میں بار بار اسلام اور مسلمانوں کا مقدمہ پیش کیا اس کی مثال نہیں ملتی عمران خان نے معاشرے کی کردار سازی اور تربیت پر بھی بارہا زور دیا اور ہمارے میڈیا اور سیکلر طبقے کی سخت مخالفت اور مزاق اڑانی کے باوجود فہاشی اور اریانی کے خلاف کھل کر بات کی خان صاحب نے پردے اور شرم و حیاء کے فروغ اور خاندانی نسام کے تحفظ کی بات بھی کی اسی تناظر میں اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرے کی کردار سازی کے لیے اتھارٹی قائم کی جب تک حکومتیں، سیاسی جماعتیں اور ریاست معاشرے کی کردار سازی اور تربیت کا انتظام نہیں کرے گی اس کو اولین ترجی نہیں بنایا جائے گا ہم اچھے افراد پیدا نہیں کر سکتے ایک بہتر قوم نہیں بن سکتے اس لیے میری اپوزیشن سے درخواست ہے کہ عمران خان سے اختلاف ضرور کریں ان کو آئینی طریقے سے رخصت کر سکتے ہیں تو وہ بھی ضرور کریں لیکن معاشرے کو بگاڑ سے بچانے کے لیے اپنے مخالف سے چڑ کی وجہ سے اس کے اچھے اقدامات کو تو کم از کم سپورٹ کریں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی